شہیدوں کے چتاؤں پر لگیں گے ہر ورس میلے وطن پہ مرنے والوں کا یہی باقی نشاہ ہوگا پریم کبھار جی یہ شیر تو کہہ کے لوگ چلے گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج شہیدی دیوست پر ہم بحث ضرور کر رہے ہیں ان پرانے تمام بیوات پر جو آتیت کے پنوں میں ہیں کہیں عدالت میں دھول بھی پھاک رہے ہیں بہت سارے فائلز ابھی ہیں جو کھلیں گے لیکن ابھی آپ کے شو میں یہ آؤٹ سورسنگ والے جو ہیں لگاتار سات ورشوں سے ہم لوگ چھوٹی چھوٹی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو بہت بڑے پیمانے پر لگو پانچ ہزار کی بیر لے کر گھیرا تھا تھکے داری ہٹاؤ راشتی سنیف مورچا کے بینر تلے ہمارا کہنا یہ اس دیش میں روزگار کے نام پر آپ لولی پاپ دے کر اور ایسے سمیہ میں آ کر چھینتے ہیں جب گھر میں کوئی عوشکتائیں ہوتی ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی شادی ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے گھریں کئی طرح کے کام ہوتے ہیں اچھانک آؤڈر آتا ہے کبھی رات میں ابھی ایک اسپطال کا تھا پوری ٹیم کی لڑائی ہم لوگوں نے لڑی بس کبھی صبح میں آئے یہ بچارے گھر سے نکلیں ڈیوٹی کے لیے گیج پر پتہ کانڈ ڈیوٹی جا رہے تمہارا تو معاملہ ختم ہے اس پر گمبھیر دیش کو ہونا پڑے گا اور پولٹیکل پارٹی ہے سرکار میں جو بھی ہے سرکار میں ہے تو پہلا کرتب سرکار میں جو ہے ان کا اور دوسرا کرتب راحل گانڈی جی سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے نیتا ہیں اب آپ شبدوں کی بادگیرے بھی بہت بہت اچھا میں تو بار بار میں بھی تاریف کرتا ہوں ان کی نہیں رت کی لیکن میں نے ایک بات ادھوری چھوڑی تھی کہ کانگریس کا نام آتا ہے تو تھوڑا سا آپ بھی گیپ دیتے ہیں آپ کو لگا کہ میں آروپ لگا رہا ہوں آروپ نہیں لگا رہا ہوں میں کسی کو نہیں بچاتا آپ بچا نہیں رہے لیکن میں ایک بات اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ کانگریس کے علاوہ بیسیوں ایسی پارٹی ہیں جو کئی جو میں ان کی سرکاریں ہیں وہ بھی بپکس کی بھومکہ میں ہونی چاہیے تھی ان کا نام نہیں آتا ہے اور کانگریس بھاڑتورا کانگریس بھاڑتپا میں پورا معاملہ اولد جاتا ہے اس لئے ان پارٹیوں سے آپ کے چینل کے مادیم سے بنتی کرتا ہوں ان قریبوں کی لڑائی لڑنے کے لئے آپ آؤ سڑک پر دلی جل بورٹ کے کرمچاری ہیں لگ بک کتے آٹھ سو پانسو چوراسی پانسو چوراسی ہیں آج یہ پروگرام میں شریک ہوئے کہ ان کو جب یہ پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ نہیں ہے یہ آپ وہاں پر میں جرور آپ کے ساتھ سمبیدنا کے ساتھ کھڑا ہوں کانٹریکچول کرمچاری تھے دلی سرکار کا مسئلہ ہے امید کرتا ہوں کہ یہ جب سرکار آئی تھی دلی سرکار جن شرطوں پہ آئی تھی جن باتوں کی مانویے سمبیدناوں کو لے کر آئی تھی ان پر وہ گنبیرتا سے ویچار کرے گی اور مجھے وہ جرور یاد دلائے گی اور کہے گی آپ ان کی لڑائی کیوں نہیں لڑتے جو وہاں پہ لکھناؤں میں بیٹھے ہیں میں ان کے لئے بھی بھی کہتا ہوں وہ چاہے وہ ٹیچرز ہو روکھئے مجھے کہنے برابر میں برابر سے کہوں گا جو لکھناؤں پہ بیٹھے ہیں ان کے لئے بھی جو ٹیچرز ہیں ان کے لئے بھی ہونا چاہیے اور دلی جل بوٹ کے لئے بھی ہونا چاہیے جی میں آیا جی آپ کو دلی جل بوٹ کی میرے بھائی کھڑے ہیں ان کے بھوشتے سے کھلوار کےجریوال کی سرکار کے برستہ چار نے کیا ہے چالی سچار کروڑ کے گوٹیلے نے کیا ہے دلی سرکار نے دلی جل بوٹ کو چالی سچار کروڑ کا لون دیا جس میں سے چبیس سچار کروڑ کا کیاگ کیا آجج میں پتہ ہی نہیں ہے کسی لئے ان بیچاروں کا مدیس کا عدر میں ہے پاس سکنڈ کیا اس لڑائی کو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ لڑیں گے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے یہ سوال ان سے ہے اور ایک پاس دس سکنڈ پاس سکنڈ بہت ہمارے دیش میں جتنے بڑے لوگ ہیں ہاں نے آپ بیاندھی جگہ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خالی پیٹ بھجن نہ ہو دکھو پالا لے لو اپنی کنٹھی مالا خالی پیٹ والے ہیں یہ بھاج پا جل بوڑ کے ساتھ نہیں ہے سب کے ساتھ میں کیول اور یہ بھاج پائی ہے تب ہی تو دو دولو منتری جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں پھریم کمار جی مدے پر لوٹیں گے جب بات کے پاس جاؤں جی میں تو مدے پر لوٹتے ہوئی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ راحل گاندھی جی سے بہت بڑی گلتی ہوئی بہت بڑی گلتی ہوئی انہوں نے بیان دیتے سمیں اس طرح سے مسکرائیا نہیں آپ کی طرح نہیں انوراق تھاکور کی طرح مسکرائیا نہیں انہوں نے ان کو گدداروں کو گولی مارو دیش کے گدداروں کو اور جنتہ سے وہ بلوا رہے تھے گولی مارو سالوں کو کہ ان کا انٹینشن بہت بڑیا تھا کیونکہ انہوں نے مسکرائے کر یہ باتیں بولی تھی راحل گاندھی سے گلتی ہوئی انہوں نے مسکرائے کر یہ باتیں نہیں کہیں امیت شاہ جی امیت شاہ جی یہی کتنا حلہ بچاؤ گے کتنا حلہ